آج بدوار ہے تیرہ ستمبر دوہزار تئیس چھبیس سفر چودہ سو پینتانوی سیجری سری نیورسی شائع ہونے والے آج کے اخوارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر اوزما سے اوزما کی شے سرخی ہیں سات لاکھ سے زائد خاندانوں کماش خطرے میں کشمیری فروٹ گروورز دمبخود سیب کی سنت پر براہ راست حملہ قرار دیا مرکز سے فیصلہ واپس لینے کی اپیل امریکی سیب اور اخروٹ پر اضافی ڈیوٹی ہٹائے گئی پچاس فیصد اور سو فیصد ڈیوٹی بدستور لاگو مرکزی سرکار فاروق محبوبہ، الطاف، سجاد، تاریگامی اور چیمبر کا اظہار برہمی ایک اور خبر راجوری میں انکاؤنٹر جاری، ملٹنٹ اور فوجی حلاق دو فوجی اہلکار اور ایک ایس پی او زخمی مزید دو ملٹنٹوں کی تلاش جاری روز ناماز تری نگر ٹائمز کی سرخی لکھتے ہیں بی آر او کا کام سڑکوں کے ساتھ دلوں کو جوڑنے کا بھی ہے راجنات سنگھ انہتیس سو کروڑ روپیوں کی لاغت سے تیار ہوئے نوے انفرسٹرکچر پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف آنچ کے بی ای بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر لال چوک میں بودھ لگانے کے دوران ایک شخص کرنٹ لگنے سے دم توڑ گیا روز نامہ آفتاب کی سرخی ملک کی سلامتی اور سالمیت کے معاملے پر تمام سیاسی پارٹیاں متحد وزیر دفاع راجنات سنگھ سرحدوں کی حفاظت ہماری افواج اور عام کے مشترکت ذمہ داری وزیر اعظم نرندر موڈی کی قیادت والی حکومت سرحدی علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لئے پرازم ایک اور خبر اسی اخبار سے لکھتے ہیں سرینگر جمعوش شہرہ پر منگل کی صبح بانہال علاقے میں دل خراش حادثہ چٹان کی زد میں آ کر ایک ٹرک لڑک گیا گلگام اور انتناگ ازلا سے تعلق رکھنے والے چار سگے بھائی لکم اجل روز نامہ تامل ارشاد سے سرخی لکھتے ہیں ویلگام ہندوارا کے تین نو عمر طلبہ لا پتہ تلاش کے لئے خصوصی پولیس ٹیم تشکیل ایک اور خبر ماہ ستمبر میں گرمی کا ایک سو تیس سالہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا پارہ چونتیس اشاریہ دو ڈگری تک پہنچ گیا سرینگر میں درجہ حرارت معمول سے چھے اور کازی گون سے چھے اشاریہ سات ڈگری زیادہ ایک اور خبر اسی اخبار سے مشرقی لداخ میں نیومہ ائر فیلڈ کی تعمیر مسلح افاج کے لئے گیم چینجر ثابت ہوگی وزیر دفاع روز نامہ خوشحال کشمیر سے سرخی لکھتے ہیں درخشاں اندرابی کا اوقاف مارگٹ لالچو کا دورہ کہا وقف املاک کا استعمال کرنے والے دکاندار وقف کو چلائیں ایک اور خبر کلگام زلے میں سات سال پرانے قتل کیس کا فیصلہ باب اور دو بیٹے مجدم قرار سات سال قید با مشکت کی سزا ایک لاکھ روپے جرمارا روز نامہ موننگ کشمیر سے سرخی فنکار اور نمائش کو نندگان جی آئی مہا اتسو میں اپنی مصنوعات کی نمائش کریں گے جیف سیکریٹری کا لوگوں کی آمد میں اضافہ کرنے کے لئے مفاد عامہ کے موضوعات کو شامل کرنے پر زور ایک اور خبر اسی اخبار سے لکھتے ہیں کچھ وقت انتظار کریں وی کے سنگ پی او جے کے خود بخود ہندوستان کے ساتھ زم ہو جائے گا روز نامہ سری نگر جنگ سے سرخی دو ہزار تئیس میں اب تک کشمیر میں تیس ہزار چھہ سو سنتالیس غیر ملکی سیاہ وارد ایک اور خبر مقامی اخبار میں شائع خبر کی تردید جمہ کشمیر میں سارفین کو سب سے کم قیمت کی شرح میں بجلی میسر حکام ایک اور خبر چک باؤنس کیس اوڑی کے دیہاتی کو دو سال کی قید سولہ لاکھ روپے ماؤزہ ادا کرنے کی بھی ہدایت روز نامہ نگران سے سرخی لکھتے ہیں ماہولیات کے ساتھ ہم آہنگ نظام کی تیاری کی ضرورت وزیر عظم کروڑوں لوگ غربت سے نکل کر متوسط طبقے میں جلے جاتے ہیں ایک اور خبر پاؤنوں کی اقسام اور کسانوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق ہندوستان کے قانون کو پوری دنیا میں نکل کیا جا سکتا ہے مرمو ایک اور خبر ملک کی سرحدیں پہلے کے مقابلے میں مضبوط بھارت ہر میدان میں آگے جا رہا ہے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ روز نامہ ایشین میل سے سرخی سانبہ میں ترقیاتی پروجیکٹ نوے منصوبوں کا افتتہ جمہوں ائرپورٹ پر لیفنن گورنٹ نے کیا راجنات کا استقبال ایک اور خبر تمام نظر بندوں کی رہائی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے سیبوں اور اخروٹ کی امریکی درامدات پر ٹیکس کی چھوٹ قابل تشویش بخاری روز نامہ رنگیل سے سرخی کارگل میں بین الاقوامی میراثن کے لیے تیاریاں ایڈیشنل ڈیپوٹی کمیشنر نے آئلہ ستھی میٹنگ میں انتظامات کا جائزہ لیا ایک اور خبر کارگل کے انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے میڈیا کی ذمہ داری میڈیا سیٹفیکیشن اینڈ مونیٹرنگ کمیٹی کی جانب سے نمائندوں کو ہدایات ایک اور خبر قمر علی آخون نیشنل کونفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری نامزد پارٹی کارکنوں اور لیڈروں کی جانب سے ہائی کمان کے فیصلے کا خیر مقدم تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان